ہوا سے بات کرتا ہوا ریت کے سینی کو چیرتا ہوا بجلی کی رفتار سے کچھ ہندوستانی سپوتوں کا ایک چھوٹا سا کاربا تاریخ کے پنوں میں اپنی جنگہ بنانے آنکھوں میں ایک عظیم مقصد تھی عرب کے زمین کربلا کی طرف روان نبی محمد صاحب کے نواسے امام حسین نے جب کربلا میں انسانیت سے یہ سوال کیا ہے کوئی جو میری مدد کو آئے اتحاس نے دیکھا کہ انسانیت سے کیے گئے اس سوال کے جواب میں امام کی مدد کے لیے اپنے گھروں سے جو حق پرست نکلے وہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کاندھے پہ جنے اڈالے ماتھے پہ تلک لگائے کچھ ہندوستانی برہمن بھی تھے یہ وہی ویر سپور تھے جو مدد کی شکل میں ہندو اور مسلمانوں کے بیچ پریم کی ایک سنہری عبارت لکھنے کربلا جا رہے ہیں ظالم بادشاہ یزید اپنی حکومت کے نشے میں چور ہو کے انسانیت کا چہرہ بگاڑ دینا چاہتا تھا لیکن اسے یہ پتا تھا کہ جب تک نبی محمد صاحب کے نواسے امام حسین زندہ ہیں تب تک وہ اپنی مرضی کی نہیں کر سکتا اس کے اسی درنے امام حسین کو ان کے پریوار کے ساتھ کربلا میں گھیر کے ان سے اپنے حکومت کے سامنے سر چکانے کو پہا جیو اور جینے دو کے زندہ مثال پیش کرتے ہوئے امام حسین نے یزید کے سامنے ایک پیشکش رکھی کہ اگر تم کو مجھ سے کوئی خطرہ ہو تو مجھے راستہ دے دو تاکہ میں ہندوستان چلا جاؤں امام کو دریائے فراد کے کنارے گھیر لیا گیا ان کے بچوں اور عورتوں پر پانی پھن کر دیا گیا یہ سب ظلم یزید کے خط ملنے کے بعد ابن زیاد نے امام حسین پہ کی امام کی طرف سے بھی خط لکھے گئے کہتے ہیں کہ لوگ مسیبت میں اپنوں کو یاد کرتے ہیں یا پھر مسیبت میں جو ساتھ دے وہی اپنا ہوتا ہے امام حسین نے اپنے بچپن کے دوست حبیب کو خط لکھ کر مدد کو بلائے اور دوسرا خط کربلا سے دور بہت دور بھارت کے ایک ہندو راجہ کے نام لکھا گیا امام حسین کے بیٹے علی ابن حسین نے اپنے بھائی بھارت کے راجہ سبد گت کے نام لکھا تھا یہ خط سننے میں اٹھ پٹا لگنے والے اس رشتے کا اتحاز گواہ لگ بھگ چودہ سو سال پہلے کی بات ایران کے بادشاہ جو پارسی مذہب سے تھے ان کے دو بیٹیاں تھے مہربانوں اور شہربان مہربانوں کا ویوہ بھارت کے راجہ چندرگت سے ہوا اور رانی کا نام مہربانوں سے بدل کر چندرگھا رکھا دیا اور کچھ ورشوں پار چندرگھا کے چھوٹی بہن شہربانوں کی شادی امام حسین سے گئے چندرگھا اور چندرگپ کے بیٹے سمدگپ اس سمیے راجہ تھے جب انہیں اپنے موسیرے بھائی علی ابن حسین کا پتر ملا راجہ سمدگپ نے جلدی ہی ویر سینکوں کی ایک ٹکڑی تیار کر کے اسے کربلا کی طرف روانہ کیا ان ویر سینکوں کے سردار کا نام رہبدد تھا جو ایک مہیال برہمن تھا افسوس جب رہبدد اپنی سینہ کے ساتھ کربلا پہنچے تو امام حسین کو شہید کیا جا چکا تھا یہ جان ان برہمنوں کا دل ٹوٹ گیا اور جوش پہ اپنی تلواروں کو اپنے گلوں پر رکھ لیا کہ جس کی جان بچانے آئے تھے جب وہی نہیں بچا تو اب ہم جی کے کیا کریں لیکن امام کے ایک شاہنے والے عرب کے ویر یودہ جناب مختار کے منع کرنے پہ ان ویر سینکوں نے اپنی تلواروں کو اپنے گلوں سے ہٹایا اور مختار کے ساتھ مل کے خون امام حسین کا بدلہ لینے کے مقصد سے دشمنوں سے ایک یادگار ید کیا اور انہیں ہندوستانی تلوار کے چوہر دکھا ان ویر سینکوں نے کربلا میں جہاں پڑاو ڈالا تھا اس جنگہ کو ہندیا کہتے ہیں جو جنگہ آج بھی اسی نام سے موجود ان برہمنوں میں سے کچھ کربلا میں ویر گتی کو پرابت ہو کچھ وہی بس گئے اور کچھ اپنے دیش بھارت چلے آئے اتحاز ان ویر برہمنوں کو حسینی برہمن کے نام سے جانتا ہے تاریخ کے پنوں میں دبی ہندوستان اور عراق کی اس مہان کہانی بھی ہمارے لاکھوں سلام